مہترم ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مقام و مرتبے کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے ان دس صحابے کرام کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی ان دس صحابے کرام میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا تعلق قبیل قریش کی ایک مشہور شاق بنو تمیم سے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ تھا اور ان کی کنیت ابو بکر تھی اور ان کا لقب صدیق تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دور جاہلیت سے ہی بہت ہی نیک طبیعت کے مالک تھے اور بری عادتوں اور گندگیوں سے دور رہا کرتے تھے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر کی بڑی گہری دوستی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلان نبوت کے پہلے بھی اکثر حضرت ابو بکر کے ساتھ رہا کرتے تھے دونوں ہم عمر بھی تھے اس لئے بہت اچھی دوستی اور رفاقت حضرت ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے مقام پر سرفراس کیا اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے دعوت پر اسلام قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں کی گویا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین کی طرح تھے جو زمین بارش ہونے کے بعد اس پہ زیادہ وقت نہیں لگتا سبزہ اگنے میں وہ زمین اپجاؤ ہوتی ہے وہ زمین بنجر نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر پر کوئی زیادہ محنت یا بہت لمبا چوڑا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں پڑی بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی دونوں کے مزاج میں بہت ہی اقسانیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار ان کو بتایا اور وہ ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کوشش اور تبلیغ کی بدولت بہت سارے صحابے کرام نے اسلام قبول کیا اسلام لانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محنت کی بدولت بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنایا اور اکابرین صحابے کرام نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں اور دیگر بہت سارے صحابے کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے بہت محبت کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو کوئی کچھ کہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی پسند نہیں تھا آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں حضرت ابوبکر آئے اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے اور ان کا گھٹنا نظر آ رہا تھا جیسے ہی وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا تمہارے ساتھی نے کسی سے لڑائی کی ہے وہ آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے اور حضرت عمر کے بیچ میں تھوڑی کچھ رنجش ہو گئی ہے کچھ نوک جھونک ہو گئی ہے میں ان سے معافی مانگنے گیا لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا یغفر اللہ لکھ اللہ تمہیں معاف کرے اس کے بعد حضرت عمر کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی وہ حضرت ابوبکر کے گھر گئے پتہ لگا کہ حضرت ابوبکر وہاں پر نہیں ہیں تو حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے جیسے ہی حضرت عمر آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے غصے کی وجہ سے سرخ ہونے لگا حضرت ابو بکر غبرا گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میری غلطی تھی کن تو از لمہ دو بار کہا کہ میری غلطی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب میں نے تم سے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو سارے کے سارے لوگوں نے مجھے جھوٹا قرار دیا اور اپنی جان کے ذریعے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے تو کیا تم میرے ساتھی کو اور مجھے ہمارے حال پر چھوڑ دوگے آپ نے یہ بات دو بار ارشاد فرمائی حضرت ابو دردہ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے کبھی حضرت ابو بکر سے کسی نے کوئی جو ہے لڑائی جھگڑا یا کسی کسم کی ان کو تکلیف نہیں دی گئی آپ اندازہ لگائیے ناظرین اکرام کہ کیا مقام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں حضرت ابو بکر وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ وہ جنت کے تمام دروازوں سے جنت میں داخل ہوگی آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں یہ روایت ذکر کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی راہ میں کوئی چیز جوڑے کی شکل میں یعنی اگر خجور صدقہ کر رہا ہے تو دو خجور دے رہا ہے غلام آزاد کر رہا ہے تو دو غلام آزاد کر رہا ہے جو آدمی اللہ کی راہ میں جوڑے کی شکل میں کوئی چیز خرش کرے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ تیرے حق میں بہت بہتر ہیں آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی نمازی ہوگا اس کو پکارا جائے گا نماز کے دروازے سے جو آدمی جہاد کرنے والا ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا جو آدمی صدقہ دینے والا ہوگا اس کو صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا جو آدمی روزہ رکھنے والا ہوگا اس کو روزہ کے دروازے سے ریان سے اس کو پکارا جائے گا حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ حدیث سنی کہا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کیا کوئی شخص اگر یہ سارے نیک عامال کرے فَحَلْ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا تو کیا اس کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے ابو بکر ایسا آدمی ہو سکتا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو محترم ناظرین اکرام آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر کو کتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں صرف جنتی ہونے کی بشارت نہیں سنائی جا رہی بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جا سکتا ہے آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیتے ہیں یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اہد پہاڑ کے اوپر چڑھے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے حضرت عثمان بھی تھے جب آپ اہد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو حدیث کے الفاظیں اہد پہاڑ ہلنے لگا اہد پہاڑ کاپنے لگا تو آپ نے فرمایا اے اہد تو ٹھہر جا تو اپنی جگہ جم جا اے اہد تیرے اوپر ایک نبی ہیں ایک صدیق ہیں اور دو شہید ہیں یہ حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا بلند مقام اور مرتبہ بتا رہی ہے محترم ناظرین اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ صرف حضرت ابو بکر ایمان لائے بلکہ ہر مشکل موقع پر آپ کا ساتھ دیا بخاری شریف کی حدیث ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھے اتنے میں اقبائ بن ابی معید جو کافر تھا وہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگا حضرت ابو بکر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لئے گئے تو اقبائ بن ابی معید ان سے بھی جھگڑنے لگا تو حضرت ابو بکر نے جواب میں کہا کہ کیا تم لوگ ایک آدمی کو صرف اس بنیاد پر اسے جھگڑا کرتے ہو کہ وہ تم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے محترم ناظرین اکرام اسی طریقے سے ہر موقع پر حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں یہ مکہ کی سرزمین آپ کے لئے بہت تنگ ہو گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حجرت کے لئے مکہ سے مدینہ یہ جو مقدس سفر تھا اور جس سفر کو آج تک ہم جو ہے یاد رکھتے ہیں اس سفر کے لئے اگر آپ نے اپنا کسی کو ساتھی منتخب کیا تو وہ شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم حضرت ابو بکر جا رہے ہیں راستے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے غار سور میں پناہ لی تو اس موقع پر حضرت ابو بکر کہتے ہیں خاری شریف کی روایت ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کافر بالکل ہمارے قریب پہنچ گئے ہیں تو حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول سے سن فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ میں آ جائیں گے ہمیں دیکھ لے گا وہ آدمی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا ذنُّكَ بِإِسْنَيْنِ اللَّهُ سَالِسُهُمَا اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے یعنی ہم صرف دو نہیں ہیں ہمارا تیسرا اللہ ہے محترم ناظرین اکرام اس طریقے سے ہجرت کا یہ سفر مکمل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے ہجرت کے اس سفر کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَسَانِيَسْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اور یاد کرو دو لوگ تھے اور دو لوگوں میں سے جو دوسرا تھا یعنی حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا دَرُو مَتْ غَمْگِينَ مَتْخُو اللہ ہمارے ساتھ محترم ناظرین اکرام اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی کے بیچ میں کیسی دوستی اور کیسی رفاقت تھی ہجرت کے بعد بھی جتنے مشکل مرحلے آئے جتنے غزوات ہوئے بدر کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اپنے رب سے گریہ وزاری کر رہے تھے اپنے رب کے آگے دعائیں کر رہے تھے اپنے رب کے آگے فریاد کر رہے تھے مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ بدر میں ایک کنارے اپنے رب کے آگے ہاتھ فیلائے قبلہ روک ہو کر اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے اللہم آتنی ما وعدتنی اللہم انجز ما وعدتنی اے اللہ تُو نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا فرما اے اللہ تُو نے جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں رو رہے تھے گڑ گڑا رہے تھے دعائیں کر رہے تھے حتیٰ کہ حتیٰ سقط ریداؤہو ان من کی بئی ہی مسلم شریف کے الفاظ ہیں آپ کی چادر آپ کے کندوں سے گر پڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے وہ چادر اٹھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر رکھی اور پیچھے سے آپ سے چمڑ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی اب آپ بس کیجئے آپ نے اپنے رب سے جو دعائیں کی یہ کافی ہیں انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی آپ سے جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا اور اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا اللہ نے سورہ انفال کی وہ آیت نازل کی جب تم لوگ اپنے رب کو یاد کر رہے تھے اور تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور فرشتوں کو بھیج کر تمہاری مدد کی اس طریقے سے اللہ تبارک پہ تعالی نے فرشتوں کو بھیج کر جنگ بطر میں مسلمانوں کی مدد کی اس جنگ میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قدم بقدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آگے بڑھئے میراج کا واقعہ پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج سے واپس آئے اور آپ نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تو کفار مکہ نے کیسی حیرت کا اظہار کیا کیسے تاجب کا اظہار کیا کہا کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں انہوں نے مکہ سے ملک شام کا مزید حرام سے مزید اقصہ کا سفر کر لیا جس سفر کو تیہ کرنے میں ہمیں دو مہینہ لگتے ہیں آنے میں ایک مہینہ اور جانے میں ایک مہینہ لگتا ہے اس سفر کو یہ محمد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں تیہ کر دیا اور آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو کفار مکہ نے آپ کا بہت مزاق اڑایا اور خاص طور سے اس موقع پر ابو جہل نے لوگوں کو خاص طور سے جمع کیا اور کہا کہ دیکھو یہ محمد کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس ہو کر چلا آیا جبکہ ہم لوگوں کو یہ سفر تیہ کرنے میں ایک مہینہ جانے اور ایک مہینہ آنے میں لگتا ہے اور انہوں نے مارے شوق کے ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی بلوا لیا کہ آج یہ ضرور جو ہے اللہ کے رسول صدیق کی بات کی تقزیب کریں گے آپ کی بات کو جھٹلائیں گے جب حضرت ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو تمہارے یہ ساتھی کیا بول رہے ہیں یہ بول رہے ہیں کہ یہ رات ہی میں بیت المقدس گئے اور ہو کر چلے آئے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ارے جب یہ اس سے زیادہ بعید بات مجھے بتاتے ہیں اور میں ان کی بات کی تصدیق کرتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر آسمان سے وہی آتی ہے اور میں مان لیتا ہوں تو یہ کون سی بڑی بات ہے اگر یہ بول رہے ہیں کہ میں میراج پر گیا تھا میں بیت المقدس گیا تھا تو میں بالکل مانتا ہوں یہ واقعہ اللہمہ ابن کسر رحمت اللہ مہترم ناظرین اکرام اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ کی باتوں کی تصدیق کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ صحابے اکرام بھی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر کا کیا مقام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والے سب سے زیادہ سمجھدار اگر کوئی تھے تو حضرت ابو بکر صدیق دے آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم بخاری میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں خدبہ دیا اور اس خدبے میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا اور دنیا کی زینت لے لے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمت لے لے فختار ما اندہو تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو چن لیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرنے لگے تو حضرت ابو بکر رونے لگے تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں فعجب نالے بوکائی ہمیں بڑا تعجب ہوا کیوں رو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عام بات بتا رہے ہیں ایک بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا کہ چاہے دنیا لے لو چاہے آخرت لے لو اس نے آخرت کی نعمتوں کو قبول کر لیا اور یہ رو رہے ہیں لیکن آگے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ بعد میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے تھے اللہ کے نبی خود وہ بندے تھے جس بندے کی بات آپ کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار تھے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی خدبے میں فرمایا یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان میرے اوپر ہے صحبت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے تو وہ ابو بکر ہیں اگر میں اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو خلیل بناتا تو میں ضرور ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت کافی ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر کو ایک اسپیشل ایک خصوصی احزاز دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں جتنے لوگوں کے کھڑکیاں ہیں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں سب کے سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے ان کی کھڑکی کھولی رہے گی ان کی کھڑکی کو بند نہیں کیا جائے گا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت ابو بکر کا کیا مقام تھا حضرت ابو بکر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں صاف طور پر یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے بعد تم ان کو اپنا امیر بنا لینا اپنا خلیفہ بنا لینا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے ضرور کیے تھے آپ نے سمبلک لینگویج استعمال کر کے اشاراتی زبان میں یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ہی ہوں گے آئیے کچھ روایتیں دیکھ لیتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ ایک کتاب لاؤ میں لگ دوں میں لگ دوں تاکہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے جبکہ اللہ کو اور مومنوں کو ابو بکر کے سوا کوئی بھی گوارہ نہیں ہے اللہ کو اور مومنوں کو ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی گوارہ نہیں ہے محترم ناظرین اکرام یہ ایک طریقے سے صاف اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت اور حکومت یا یہ کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کی قیادت اگر کسی کو ملنے چاہیے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو ملنے چاہیے اسی طریقے سے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت جبہر ابن متعیم کہتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کوئی ضرورت اور حاجت پیش کی آپ نے اس کی حاجت کو پورا کیا پھر اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں یعنی اشارہ یہ تھا اس عورت کا کہ آپ کا انتقال ہو جائے تب میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ تم ابو بکر کے پاس آ جانا اس سے اندازہ لگائیے محترم ناظرین اکرام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی صحابے کرام کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میرے بعد اگر تم کسی سے مشورہ لینا دین اور دنیا کے معاملے میں تو حضرت ابو بکر سے مشورہ لینا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کی اگر صحابے کرام میں تو حضرت ابو بکر سے تھی مخاری شریف کی ہی حدیث ہے حضرت عمر بن آس اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر بن آس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیشِ ذاتِ السلاسل کا امیر بنایا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے آپ نے فرمایا کہ آئیشہ لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے آپ نے فرمایا کہ آئیشہ انہوں نے پوچھا کہ مردوں میں آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اس کے بعد انہوں نے پوچھا پھر کون فعدہ رجالن آپ نے کئی لوگوں کا نام لیا محترم ناظرین اکرام اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے کتنی محبت کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب آیا جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابو بکر سے کہیں وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بخاری شریف میں وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے کچھ عذر پیش کرنا چاہا کہ اللہ کے نبی میرے والد بہت رقیق القلب ہیں بہت نرم دل ہیں وہ آپ کے غیر موجودگی میں نماز نہیں پڑھا پائیں گے آپ نہیں رہیں گے اور وہ نماز پڑھائیں یہ ممکن نہیں ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی سخت انداز میں حضرت عائشہ سے کہا کہ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں کیونانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں حضرت عبو بکر نے صحابے کرام کو تقریبا سترہ وقت کی نماز پڑھائی یہاں تک کہ دو شمبہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے بحال ہوئے تھوڑی آپ کی طبیعت اچھی ہوئی تھوڑا افاقہ آپ کو محسوس ہوا آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو حضرت عبو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے یہ منظر دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے گویا آپ حضرت عبو بکر سے راضی تھے ان کی امامت سے راضی تھے صحابے کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی ان سب سے راضی تھے اور اللہ کے نبی اس کے بعد پردہ آپ نے گرا دیا اور اس کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار صحابے کرام نہیں کر پائے اور آپ کا انتقال ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے بعد صحابہ کرام کی جو حالت تھی وہ بیان کے باہر تھی محترم ناظرین اکرام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے کیسی محبت تھی اور اس محبت کا کیا عالم تھا اللہ کے نبی کے انتقال کا صدمہ صحابہ کرام کے لیے برداشت کے باہر تھا حضرت عمر جیسی شخصیت جو بہت بہادر اور بہت چری اور دل کی جو ہے بہت مضبوط مانی جاتی تھی حضرت عمر اپنے حواس کھو بیٹھے اپنے دماغ پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھے اور وہ یہ ماننے کے لیے قطعی تیار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے بلکہ وہ یہ کہہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی بلالیا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئے تور پر بلائے تھا اور وہ واپس دنیا میں آئیں گے اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ان کو سبق سکھائیں گے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مدینہ کی آبادی سے تھوڑا دور تھے جب ان کو خبر لگی وہ آئے اور آتے ہی سیدھے مسجد نبوی میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد نبوی سے متصل تھا آئے تو حضرت عمر فاروق کھڑے گئے تھے مسجد نبوی میں اور بہت جوش میں تھے حضرت عبو بکر نے کسی سے بات نہیں کی سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے میں تشریف لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشانی کو بوسا لیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دو موت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دو موت نہیں دے گا اتنا کہنے کے بعد حضرت عبو بکر صدیق مسجد میں آئے اور وہاں حضرت عمر کھڑے تھے محمد تو اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں اگر ان کی وفات ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلڑ جاؤ گے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلڑ جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا محترم ناظرین کرام حضرت عبو بکر نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے جو جملہ استعمال کیا وہ آج بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے انہوں نے فرمایا من کانا یعبد منکم محمد فإن محمد قد مات تم میں سے جو لوگ محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ جان لے کہ یہ وفات ہو چکی ہے آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ومن کانا یعبد اللہ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے اس کو موت نہیں آسکتی حضرت ابو بکر کی زبان سے یہ جملہ سننا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا کہ وہ کتنی غلط وہمی کے شکار تھے ان کے ذہن و دماغ میں کیسی غلط وہمی تھی اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے محترم ناظرین اکرام یہ ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا ان کو ایمان دیا تھا آپ اندازہ لگائیے جب ان کی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر منافقوں نے چھوٹا الزام لگایا ان کی عزت و عبرو پر حملہ کرنے کی کوشش کی ان الزام لگانے والوں میں بعض مخلص صحابے کرام بھی اس میں شامل ہو گئے جن کے اوپر تحمت کی حد جاری کی گئے ان میں حضرت مستہ بھی شامل تھے یہ حضرت مستہ بھی حضرت ابو بکر کے رشتے دار تھے اور حضرت ابو بکر ان کی کفالت کرتے تھے ان کو خرچ وغیرہ دیتے تھے جب بعد میں اللہ تعالی نے حضرت عائشہ کی برات میں قرآن کریم کی آیتیں نازل کی اور یہ واضح ہو گیا کہ یہ الزام جھوٹا تھا اور ان لوگوں کے اوپر حد نافذ کی گئی تو حضرت ابو بکر نے اپنے ہاتھ اٹھا لیا کہ اب میں مستہ کے اوپر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا بہت ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی بیٹی پر اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے کوئی بھی باپ ہو جیسا بھی ہو اگر اس کی بیٹی کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کی ایمانی غیرت یہ گوارہ نہیں کرے گی کہ اپنی بیٹی کے کردار پر انگلی اٹھانے والے کی وہ کفالت کرے اس کا خرچ اٹھائے حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ میں ایک پیسہ بھی اب مستہ کے اوپر خرچ نہیں کروں گا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سور نور میں جہاں حضرت عائشہ کی برات میں آیتیں نازل کی وہی ایک آیت یہ نازل کی یعنی تم میں سے جو اہل فضل ہیں جن کو اللہ تعالی نے دولت سے نوازا ہے وہ ایسی قسم ہرگز نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں کو وہ نہیں دیں گے جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے آخری جملے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالی تمہیں بخش دے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو اللہ تمہیں بخش دے کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہا اے اللہ ضرور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تُو ہمیں بخش دے اور دوبارہ انہوں نے مستا کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانی شروع کر دی تو یہ تھا حضرت ابو بکر کا کردار اور کریکٹر میرے بھائیو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے حضرت ابو بکر کی زندگی کا جو دوسرا اسٹیج ہے وہ کیسے خلیفہ بنے کن حالات میں خلیفہ بنے اور خلافت کے بعد ان کو کیسے کیسے چیلنجز کا اور کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کے ذکر آپ کے سامنے کریں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صحابے کرام کی زندگیوں سے عبرت اور نصیحت کے فول چھننے کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں فرملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ